اور تیج بہدر یادب کی یاچکہ خارج ہو گئی ہے اس وقت ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے تیج بہدر یادب نے جو ان کا نامانکن رد کیا گیا تھا اس کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اور فیلال ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے تیج بہدر یادب کو کورٹ سے کوئی رہت فیلال نہیں ملی ہے اور اب وہ چناب نہیں لڑپائیں گے کھول ملا کر یہ استیتیت ہے کیونکہ چناب بھی بہت نصیق ہے انیس سارک کو چناب ہونا ہے بارانسی کے اندر پدھان نمتری نریندر موڈی کے خلاف چناب لڑنے کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا لیکن کیونکہ سینہ سے برخواست تھے وہ اور جو ایک مانک ہے کہ آپ کو ایک اینو سی دینی ہوتی ہے علف نامے میں وہ اینو سی وہ سمیہ پر اقلب نہیں کروا پائی تھی اس وجہ سے ان کا نامانکن رد کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے تیج بہتر کی جو یاچکہ تھی اس کو خارج کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں بڑا جھٹکہ یہاں پر لگا ہے اور سماجبادی پارٹی اور بی ایس بی نے کیونکہ ان کو سمرتن دیا تھا تو ان دونوں پارٹیوں کو بھی ایک طریقے سے یہاں پر جھٹکہ لگا ہے اور سپریم کورٹ نے تیج بہتر یادف کی جو یاچکہ ہے اس کو خارج کر دیا ہے کل اس پورے معاملے کو لے کر چناب آیوگ سے جواب مانگا گیا تھا چناب آیوگ نے اپنا جواب بھی سوپا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہاں پر اور کہیں نہ کہیں چناب آیوگ نے جو فیصل لیا ہے اس کو صحیح ٹھیرایا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور تیج بہتر یادف کیلئے ایک بڑا جھٹکہ ہے یہاں پر بار بار یہ آروپ لگائے جا رہے تھے بیچے پی پر تھی ایک اصلی سینک کے میدان میں آنے سے کہیں نہ کہیں بیچے پی ڈر گئی ہے جان بوش کر ان کا نامانکن رد کرا دیا گیا لیکن اب سپریم کورٹ نے بھی یہ ساپ کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں مانکوں کے حساب سے ہی فیصلہ لیا گیا اور پردادی کے پہلے انہوں نے نردلی کے طور پر حلف نامہ دائر کیا تھا لیکن بعد میں ان کو سمرتن ملا گٹ بندن کی طرف سے دوسرا حلف نامہ انہوں نے دائر کیا اور ان دونوں حلف ناموں میں بھی کہیں نہ کہیں کئی ساری چیزیں ایسی تھی جن کو لے کر سوال اٹھے تھے جانکاریوں کا ابحاب دکھایا گیا تھا کہیں نہ کہیں اور چنانب آئیو نے اسی کو لے کر فیصلہ لیا اور ان کا نامانکن رد کر دیا گیا تھا ہمارے سمبادتہ سمیت جڑ گئے ہیں سمیت کیونکہ آج جواب دینا تھا چنانب آئیو کو اس پورے معاملے کو لے کر چنانب آئیو نے کیا جواب دیا اور سنوائی کی دوران کیا کچھ اور چیزیں نکل کر سامنے آئے چنانب آئیو کے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے پیج بہادر یادف کی آسکہ خارج کر دی ہے چنانب آئیو نے اپنے جواب میں کہا کہ جس طرح سے دو الگ الگ جو فارم یعنی جو نمانکن بھرا گیا تھا کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے نردلیے بھرا تھا فارم اور اس کے بعد سپا کے کینڈیڈ کے طور پر انہوں نے جو نمانکن بھرا تھا دونوں میں الگ الگ جنکاریاں تھی اور آئیو کو بھرمیت کرنے کا کام تیج بہادر نے کیا تھا ایسے میں تقنیقی ادھار پر آئیو نے ان کا نمانکن کو جو رد کیا تھا وہ بلکل سمیدھانک طور پر صحیح ہے لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے اس پورے معاملے میں دکھل نہ دے اور تیج بہادر کی آسکہ خارج کی جائے جس کے بعد چیف جسٹس رنجن گوگئی نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا اب اس معاملے میں دکھل دینے کی ضرورت ہے کیونکہ چنانب آئیو نے جو قدم اٹھایا ہے وہ سمیدھانک طور پر صحیح ہے لہذا تیج بہادر سنگھ کی یاچکہ خارج کی جاتی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں تیج بہادر یادر کو ایک بڑا سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے میں دکھل دینے سے اور آگے سنوائی کرنے سے انکار کر دیا ہے ایسے میں جنرور کھار سکتا ہے کہ تیج بہادر یادر کو ورانسی سے لوگ سواچناؤ نہیں لرپائیں گے یہ سپریم کورٹ نے آج سطاف کر دیا ہے تیج بہادر کی یاچکہ خارج کرتے ہوئے کہیں نے کہیں لوگ سوا چناؤ کو دیکھتے ہوئے ایک سفا کے علاوہ تیج بہادر کے لیے بھی ایک بڑا جھڑکا مانا جا رہا ہے سمیت تیج بہادر یاد بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو نو سیو نے سینہ کی طرف سے لانی تھی اس کا انہیں پروپر سمیں نہیں دیا گیا اس پوائنٹ پر بھی کیا کوئی کورٹ کے اندر سنوائی ہوئی دیکھیں چناؤ آئیوک کا جو جواب ہے سپریم کورٹ میں وہ یہ ہے کیونکہ جو انفرمیشن ہے وہ دو الگ الگ انفرمیشن جو ہیں وہ تیج بہادر نے دی تھی ایسے میں تقنیقی ادھار پر چناؤ آئیوک کا جو نومینیشن ریجیکٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح ہے ایسے میں چناؤ آئیوک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نامل میں کوٹ جو ہے دکھل نہیں دے سکتا ہے کیونکہ چناؤ آئیوک کا کام ہے کہ کس امیدوار کا جو نومینیشن جو ہے وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا یہ آئیوک کا فیصلہ ہے تو کہیں نہ کہیں اس جواب کو سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا ہے اور تیج بہادر کی جو یاشکہ تھی اسے خارج کر دیا ہے تو اس کا ساپ مطلب ہے کیونکہ جو تقنیقی ادھار پیج و چناؤ آئیوک حوالہ دے رہا تھا کیونکہ دو الگ الگ نومینیشن میں الگ الگ جنکاری تھی اور آئیوک کا کہنا تھا کہ تیج بہادر سنگھ نے گمراہ کیا ہے چناؤ آئیوک کو لہٰذا اس تقنیقی ادھار پر چناؤ آئیوک نے ان کا نومینیشن کو ریجیکٹ کیا تھا ایتے میں اب سننے کا کوئی ادھار نہیں ہے کوٹ کو اس معاملے میں دخل دینے کا ادھار نہیں ہے تو ایتے اسی ادھار کو سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا ہے اور جیف جسٹس رنجن کو گئی کا جو آپجرویشن تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اب اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت ہے لہٰذا یاشکہ کو خارج کیا جاتا ہے بلکل ایک بڑا جھٹکا یہاں پر تیج بہدر کو لگا ہے اور سماجبادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو جن کے سمرتن سے وہ چناؤ رہنے جا رہے تھے لیکن فلال ویسی صدیب بنتی ہوئی نصر نہیں آئی ہے